ایک اہم اور بڑی میٹنگ ہوئی ہے روس کے شہر موسکو کے اندر سیو کا اجلاس ختم ہوا اور اس کے بعد یہاں پر موسکو میں بھارت چین وزراء خارجہ کی بڑی ملاقات ہوئی دو گھنٹے تک بات چیت چلی لیسی کی صورتحال پر بات چیت چلی دونوں افاج کی دربیان اتفاق اس بات پر ہوا کہ مذاکراتی عمل جاری رکھا جائے گا تناو کو کم کیا جائے گا پوجی انخلاپر بھارت نے چین پر زور دیا ہے جو بڑی خبر آئی ہے کہ اتفاق کس بات پر ہوا ہے کہ ومسی سی کے ذریعے جو بورڈر افیرز ہیں بورڈر سے جو سرحدی معاملات ہیں یا جو کہیں پر بھی کوئی جو تناو دیکھا گیا ہے لائن اف ایکچول کنٹرول کے آت پاس جن پوائنٹ پر یا جن معاملات کو لے کر دونوں کے دربیان گزشتہ کئی برسوں سے لڑائی رہی ہے پہلے جنگی جنون جو اب دیکھا جا رہا لکھی یہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن ضرور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر بیانات کے ذریعے سوالات کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اب ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کل کے لیے دو گھنٹے تک جو بات چیت ہوئی اس میں پانچ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پر بات چیت ہوئی ہے یہ پانچ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے ہمارے ساتھ رحمت کلیم بھی اس وقت جوائن کر چکے ہیں رحمت یہ بتائیے گا کہ میٹنگ میں دو گھنٹے تک بات چیت چلی ہے کافی ایمپورٹنٹ میٹنگ تھی اتنی لمبی بات چیت کا شاید کسی نے سوچا نہیں ہوگا اور جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو ڈرلپمنٹ ہوئی ہے وہ کافی پوزیٹیو نظر ہے حالکہ صورتحال کچھ الگ اس وقت ضرور ہے لیسی پر لیکن پانچ ایمپورٹنٹ پوائنٹس جن پر اتفاق ہوا ہے دونوں کے درمیان بتائیے گا کیا کچھ تقصیلات ہیں جی بالکل دیکھئے کل ہم دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک سو بیس منٹی یعنی دو گھنٹے بیس منٹ کی ملاقات میٹنگ مذاقرات اور کئی اہم ایشوز سے الیسی کو لے کر کے پرانے مسئلے تھے نئے مسئلے تھے اور حالیات نہ ثابتہ ان تمام چیزوں پر بہت ہی باریجی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ دونوں ملکوں نے اپنے اپنی باتے رکھی اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو سنا اس کے بعد جو نتیجہ نکلا کہ اب ایک میٹنگ سے اس مسئلے کا حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں درہا ہے لیکن اس میٹنگ کو دروازے کے طور پر یا جو لوگوں کی امیدیں تھی یا جو ہم بتا رہے تھے کہ کولیسان چینل پہ پیچھے دو گھنٹے دو دنوں سے بتا رہے تھے یہ میٹنگ فائنل نہیں ہوگا اس میٹنگ میں راستے نکلیں گے کہ آگے کس طرح سے مذاکرات ہوں گے اس کی طرح سے پر پگھ لے گا اور وہی ہوا جو پانچ پوائنٹ نے میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے ہیں بازہ افتر تو مشترکہ پریس ریلیس جاری کی گئی ہے اس میں پانچ اہم پوائنٹ جو ذکر کیے گئے ہیں تب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہی ہے یہ وزیراعظم ہند یعنی نرند موزی اور صدرش چین شریف زمپنگ کے درمیان جو عید موائد ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس میں اس پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے دونوں ملکوں کو اختلافات کو تناسے میں نہیں بدلنا چاہیے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے درمیان دوہزار اٹھارہ انیس میں دونوں ملکوں کی لیٹران نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس پر آزی چلنا ہے دوسرا سب سے پڑا پوائنٹ یہ ہے کہ سہرات پر جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں یہ دونوں نے مانے دونوں وزرار اٹھار جانے اور انہوں نے کہا کہ ایسے میں آرمی کی پاسچیت جو چل رہی ہے اس کو جاری رکھیں تاکہ ماہوز سازکار ہو جائے تیسرا سب سے پڑا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں ملک ایل ایسی کے حوالے سے جو معاہدے ہیں اب تک کے جاہے وہ انہیس سنٹالیس کے بعد سے ہو باسٹر کے بعد سے ہو ان تمام معاہدوں کی پاسداری کریں اس کا پالن کریں گے اور امن کی پہالی کی کوشش کریں گے یہ تیسرا پوائنٹ تھا چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ سرحدی تناسے کو لے کر دونوں ملکوں کے مابین خصوصی نمائندوں کی پاسچیت داری رہے گی یہی ہم سب سے بہت اہم پوائنٹ بتا رہے دی کہ دروازہ یہاں سکھ بھولتا ہے چاہے وہ ومسی سی کی ہو یا سفارتی سطح پر ہو یا سیشنل پریزنٹیٹیف کے طور پر ہو یہاں سے اس میٹنگ سے تاہ کیا گیا کہ ہم بات جیس کے دروازے بند نہیں کریں گے ہم بات جیس کے دروازے کو ایک جو دروازہ تھا ہمارا ملیٹی لیول کا وہ اس کو سیش کریں گے تاتیسا سے پارتی سطح پر ومسی سی کی میٹنگ کنٹینیو کریں گے ان میٹنگوں کو تاکہ جل سے جل پوجی انخلاقوں لے کر کے اور تناسے کے حل کے لیے راستہ نکل سکیں اور پانچ بات سب سے اہم ایک وائنٹ تھا کہ ماحول میں بہتری آنے کے بعد دونوں ملک آگے کے رشتے کو مزید بہتر بنانے اور گہرے بنانے پر کام کریں گے ابھی سیچویشن حل کرنے کے لیے فوجی انخلاقوں کے لیے یا پھر ایلی سی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں سے ایک راستہ نکلائے کہ ہم بات جیس کو تیز کریں گے جیا وہ ومسی کی ہو سہرات پر ہو ایلی سی پر ہو یا پھر ڈلی اور بیجنگ کے درمیان ہو تو یہ بات جس کے دروازے پھل دیے گئے ہیں پڑے پیمانے پر ممکن ہے کہ اکتوبر میں روس میں وزیراعظم اور شریف زمپنگ کی ملاقات بھی ہو اسی لیے یہ اتنے سارے دروازے کھولے گئے ہیں چونکہ مانا یہ جا رہا ہے جو ہمارے سورسے سے بتا رہے ہیں کہ اکتوبر میں جب وزیراعظم کی ملاقات ہوگی شریف زمپنگ سے جو ذراعہ بتا رہے کہ یہ ملاقات بہتا وقت ہے یا اس وقت فل اینل تصویر آپ کو دیکھنے کو ملے گئے بہت شکریہ رحمت امام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت کیپٹن ریٹائیڈ انیل گوھر صاحب بھی ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ انیل جی کس طریقے سے آپ موسکو کے اندر اس میٹنگ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب باتچیت کے ذریعے تناو کو کم کرنے کی کوشش ہے لیکن لیسی پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے کہیں نہیں لگتا کہ کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میٹنگ کے بعد بھی آپ بطور دفاعی تجزیہ نگار ڈیفنس ایکسپرٹ یا انیلسٹ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو اب دیکھیں جو موسکو میں بات چیز ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے چینا کی پولیسی پرانی ہے کہ بات چیز کرتے رہو کرتے رہو پر اپنی جو کاروائی ہے وہ ہم ادھر سے کرتے رہیں گے ہم جو گھس پیٹ کرنی ہے ہم نے جو جس جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے وہ ہم بیٹھے رہیں گے اب چینا کو تکلیف کہاں سے ہوئی ہے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جب انہتیس اور تیس کی رات کو جو ہمارے ٹروپس نے یہ سپینگر لے کے ادھر بلیک ٹاپ ہیلویٹ ٹاپ ریزنگ لا اور ریچن لا جو پاسس ہیں انچوں پر پورے ریچ لائن قبضہ کر لیا ہے اور سپینگر گیپ پورا کا پورا بلوک کر دیا ہے اس سے ہوا کیا ہے کہ مالڈوو گیریسن جو ہے وہ چائنیز کا جو بڑ بڑا گیریسن ہے وہاں پہ وہ پورا کا پورا ہندوستان کی فوج گرانی کے نیچے آگیا ہے اور ہندوستان کے فائر ملک فائر جو نیچے آگیا ہے وہ ان کو وہ اس سے گھور آگئے ہیں دوسرا جو اکتیس کی رات کو فوج نے ہماری فوج نے فنگر فور کے اوپر جو ہائٹس تھی اس کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا ہے اب اس سے کیا ہوا ہے کہ جو چائنیز کا جو فنگر ایٹ کی ادھر جو گیریسن ہے پینگانگ سو کے نورت سائیڈ پہ ساری جو ویس سائیڈ ساری ہاں نورت سائیڈ پہ وہ جو ہے فنگر ایٹ کا جو گیریسن ہے وہ بھی پورا کا پورا ان کے نگرانی کی نیچے آگیا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ ٹائنی نے کبھی سوچی نہیں تھی کہ ہندوستان اس حساب سے پاسا پڑ دے گا تو اب وہ ان کو فکر لگ گیا ہے کیونکہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ جو سپیشلی جو چشول ایریا ہے جہاں پہ وہ ہمیشہ تھرٹن کرتے تھے ہندوستان کو وہاں سے جو ہے ان کا اب وہ الٹے ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر تھرٹ ہے اس لیے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی باتچیت کریے کہ جی آپ دیکھئے جی اب آ رہے ہیں باتچیت کے لیے ابھی تک ان کا کوئی بھی آپ دیکھئے جو بریگیڈی نیول ٹاکس ہوئی لیفٹن جنرل نیول ٹاکس ہوئی جتنی ٹاکس ہوئی آمی نیول پہ کوئی بھی اس کا حال نہیں نکلا اچھا اس ساتھ پہ ٹاکس کے ساتھ ساتھ پہ آپ نے دیکھا کہ چینی کس طریقے سے بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج جو اب بیٹھی ہے یہ علاقہ جو ہے علاقوں کے اندر جو پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران جو چائنیز بلڈ اپ دیکھا گیا اس میں تیزی ایک دوسری طرف دو سے تین ہزار فوجوں کو بلانا کیا ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں باوجود حالکہ میٹنگز اگر چل رہی ہیں باوجود اس کے ہم بڑی یود کی طرف یا ایسے حالات کی طرف اس وقت جا رہے ہیں دیکھیں چائنیز جو ہے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ہماری پوزیشن ہم ہمارے فوج اس پوزیشن میں بیٹھی ہے اس کو کسی طریقے سے وہاں سے نکالیں اور خود آگے بیٹھ جائیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک ہندوستان کی فوج اب یہاں بیٹھی ہے ہندوستان کا پڑھا بہت بھاری ہو گیا ہے اب جو جس حساب سے یہ پینگوانگ ایریا میں اور چشول ایریا میں ہمیں تھریٹن کرتے تھے اب وہ تھریٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب تو تو الٹی گنگا بیٹھنے سے ہوئی ہو گئی ہے کہ چائنیز سے اوپر ایک بہت بڑی تھریٹ ہے تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ جتنے یہ لوگ اکٹھے کریں بلکہ آپ نے دیکھا رات کو یہ اپنے جو فوجی ہیں ان کو بالے وغیرہ دیکھیں پھر انہوں نے کوشش کی تھی بلیک ٹاپ ایریا میں جا کے کہ وہاں سے فوج کو خدیڑنے کے لیے پر اس کے ساتھ میں انہوں نے ہوای فائرنگ بھی کی یہ تو ہمارے ادھر جو سیکشن کمانڈر جو بھی ادھر پوسٹ کمانڈر تھا یہ اس کی میں کہوں گا بڑی سوچ بوجھ ہے یہ اس نے ہمارے فوج نے فائر نہیں کھولا یہ تو اگر اس نے وہ فائر کھولتے ہیں تو جتنے چائنیز وہاں گئے تھے اس پوزیشن کو اٹیک کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے مارے جاتے ہیں تو بات چیز کئی اور چلی جاتی تو یہ جو چیز ہے چائنیز جو ہے یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں بات چیز کا پر آن گرانڈ تو سیچویشن ہے وہ چینج نہیں کی انہوں نے ان کی اسی صاحب سے وہ جو فوج ہے سیچویشن چینج نہیں کی بات چیز چل رہی ہے باوجود اس کے حالات زیادہ بدلتے نظر نہیں آ رہے بہت شکریہ کیپٹن ریٹائیڈ انیل گوھر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ڈیفنس ایکسپرٹ تھے اور دو اہم معاملات ایک طرف لے سی کی جو صورتحال ہے اس پر تو بات ہو ہی رہی ہے لیکن جو میٹنگ ہوئی ہے روس کے شہر موسکو کے اندر ایسیو کا اجلاس شنگھائی تعاون کانفرنس جو ہوئی ہے سالانہ کانفرنس کے بعد عام طور پر وزراء خارجہ کی ملاقات آن ٹیبل فیس ٹو فیس بیٹھ کر ہوتی تھی لیکن اس بار وہ نہیں ہوئی چائنہ نے درخواست کی دو بار میٹنگ ہوئی لیکن دوسری طرف جو اس وقت دیکھ رہے ہیں صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے اور جو پانچ نقات ہے جو رحمت بھی بتا رہے تھے جن پر بات چیت پر اتفاق ہوا ہے تناو نہ بڑھے اس تناو کو جو اس وقت فوجی تاتل ہے اس کو کم کیا جائے اس طرح کا قدم اٹھانا ہے ایک پوائنٹ یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے بتا دوں دوسرا پوائنٹ جو اس وقت تناو بڑھ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے موجودہ پرستیتیوں میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے اس قدم پر اٹھانے پر زور دیا گیا ہے دونوں طرف سے تیسرا بڑا کہ چار بار جو معایدے ہوئے ہیں کہ لی سی ایک دوسرے کی حصے میں نہیں آنا یا کراوس آور نہیں کرنا اگریشن کی کوشش نہیں کرنی اس پر اتفاق ہوا ہے کہ اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے باتچیت کا راستہ چوتھی بڑی امپورٹنٹ چیز گزشتہ دینوں ومسی سی کی ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا میکنیزم کے تروں اور اس میکنیزم کے تروں باتچیت جاری رہے گی آگے بھی یہ مذاکرات جاری رہیں گے تاکہ جو بورڈر سے جوڑے معاملات ہیں ان کو سلجھایا جا سکے اس میٹنگ کے تروں اس کمیٹی کے ذریعے اس میکنیزم کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے اس پر اتفاق ہوا ہے چوتھی بڑی بات یعنی پنچ شیل سمجھوتا کہہ لیجئے پانچ امپورٹنٹ پوائنٹ اور پانچوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ لیسی پر فوجی انخلاقوں کیسے یقینی بنائے جائے جس پر بار بار فوکس کیا جارہا اور بھارت نے اس بات پر دوبارہ زور دیا ہے کہ اپریل کی پوزیشن بحال کی جائے یہ وہ پانچ امپورٹنٹ پوائنٹ